حضراتِ محترم جو میں نے آیتِ قریمہ تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ مقدس کے اندر اشارت فرماتا ہے ہُنَّا لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ وہ تمہارے لئے لباس ہے اور تم ان کی لباس ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مقدس کے اندر بہت سی آیتِ قریمہ اشارت فرمائی ہے لیکن جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہے بندوں جو عورتے ہیں تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے حضرت مورترم انسان کی زندگی میں بہت سی تقریبات آتی ہیں کبھی خوشی کی کبھی غمی کی لیکن انسان غمی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کو بہت یاد کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قرآن مقدس درود پاک کا ورد کرتا ہے لیکن جب وہی تقریب خوشی کے موقع پر آتی ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کو بھول جاتا ہے اور وہ صرف و صرف خوشی کے موقع پر خوشی منانے میں مگن ہو جاتا ہے اور اسے اللہ اس کے رسول کا اس کے حکامات کا اس کے بتائے ہوئے افعال کا کچھ خیال نہیں دیتا تو حضرات مہترم یہ ایک شادی کا پروگرام ہے اس میں جلسے کا ہی نقاط کیا گیا ہے تو اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے حضرات کے آپ حضراتوں کی سوالت پیش کروں گا اس نے ذنے کی آپ اس پر ضرور عمل کرو گے حضرات مہترم مرد پر جو اور اور مرد کا جو جو نکاح کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ قسمت کے جہور کا جہور کی حفاظت کرنا ہے یعنی اور مرد کا عدب کریں اور مرد عورت کا عدب کریں لیکن آج کل ہم نے شادیوں کو صرف اور صرف ناجگانوں کے لیے بینڈ باروں کے لیے بنایا ہے حضرات مہترم یہ فرمایا گیا ہے اگر جس گھر پہ بہن بیٹی یا کوئی بھی اگر کسی نے بھی ناجگانہ ناجگانے پہ ڈانس کیا یا کچھ بھی گیا تو جس کی وہ شادی رکھی گئی ہے اس کے چاہے وہ حدی صاحب ہو چاہے نمازی صاحب ہو کوئی بھی صاحب ہو سارا کا سارا کونہ اس کے ذمہ کرم میں ڈال دیا جاتا ہے کب قیامت کے دن اس سے پوچھتا شوگی کہ تُو نے دنیا میں اتنی عورتوں کو نچایا تھا اتنے آدمیوں کو غیر محرم کے سامنے نچایا تھا حضرات مہترم اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے کہ اپنے مرد کے حقوق نبائے تو حضرات مہترم آج کل ہمارے محول یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے مرد کا حقوق نبائے تو حضرات مہترم اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہتی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے کہ اگر عورت اس حدیث کو سمجھ لیں اگر اس حدیث کو پیچان لیں تو عورت ضرور ضرور اپنے مرد کی مرد کی حقوق کی ادائیگی کرے گی حضرات مہترم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹا ہوا تھا تو میری بارگاہ میں صحابہ اکرام آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا بابا پر قربان ہو حضرات مہترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی ہے جس کا اونٹ بہت بگڑ گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کے پاس مجھلے چلو رات مہترم آج وہ جگہ مدینہ منورہ میں موجود ہے وہاں پہ حضر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا اگر ایک اللہ کے رسول وہ اونٹ بگڑا ہوا ہے کارتا ہے اور کھا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہ کیے بغیر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں تو اونٹ آپ کو سجدہ ریز ہو جاتا ہے جب سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام یہ جب ماجرہ دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہیں یہ تو اونٹ ہیں وہ اونٹ اور جانور آپ کو جب سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہئے حضرات مہترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ تو جانور ہے جو مجھے سجدہ کیا ہے اور تم کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک اور تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرات مہترم جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اگر اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اگر کسی مرد کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے عورت کو حکوم دیتا کہ مرد کو سجدہ کریں تو حضرات مہترم اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرد کی کتنی عصمت ہے مرد کے حقوق کیا ہے عورت مرد کے حقوق کو کیسے نبائے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رسول نے اگر عورت سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے عورتوں کو یہ حکوم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کرے تو حضرات مہترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبار کو تعالی نے جو نکاح یہ جو الفاظ ہے اللہ تعالی نے فرمایا نکاح من سنت یعنی نکاح میری سنت سے ہے نکاح میرے لئے ہے عزاد مہترم جب بندہ نکاح کرتا ہے شریعت کی پاپندی سے جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کے بطن سے غصے آزم کے غلام پیدا ہوتے ہیں مفتی اشفاق حسین کے غلام پیدا ہوتے ہیں مفتی اشفاق حسین کے غلام پیدا ہوتے ہیں امام حسین کے غلام پیدا ہوتے ہیں جب وہ بندہ شریعت کے علاوہ شریعت شریعت کی خلاف برزی کر کر جب شادی کرتا ہے تو حقیقا کوئی اللہ کا کوئی نبی کریم صلی اللہ اللہ سلم کا غلام تو پیدا نہیں ہوتا بلکہ کوئی اشرف لی تھانوی پیدا ہوتا ہے کوئی غصتا کے رسول پیدا ہوتا ہے کوئی منافق پیدا ہوتا ہے کوئی رابس پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ شریعت پر عمل کر اگر بندہ نکاح پڑتا ہے شادی کرتا ہے تو ضرور نہ ایک مہترم چند باتیں آپ کے سامنے آرز کرنے تھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ میرے ضرور تقو کو آپ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے ڈارہ ایت